اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے صبح کے چھے بچ چکے ہیں فجر کا ٹائم ہے نماز شروع کر رہی ہوں آج جمعہ کا بڑا مبارک دن ہے اور آج آپ سے شیئر کروں گی کہ میری چھٹی بچوں کے ساتھ کھر پہ اور ہزبن کے ساتھ کیسے گزرتی اور کتنی بیزی ہوتی ہے لائف اعوذ باللہ بسم اللہ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر پریشانی ہر مصیبت ہر ٹینشن سے بچائے آمین سمامین صبح کے چھے بچ چکے ہیں میرا چھوٹا بیٹا اٹھ چکا ہے اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں نماز پڑھنے لگی او فجر کی اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم شروع کریں گے اپنے دن کا آغاز پہلے کریں اللہ کو یاد اور پھر کریں دن کا آغاز تو پھر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی برائی ہمارے قریب آئے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو تو پتہ ہے چھوٹیاں ہیں نماز ختم ہوئی بس نماز پڑھی ہے اور آتے ہی بس آپ کو پتہ ہے بچے اٹھ جائیں تو بس انڈا پراتھا پینککس اور یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ناشتے ہو رہے ہوتی ہیں ناشتے کی آپ نے تیاری دیکھی ہے کہ برکفس میں میرے بچے آج کھا رہے ہیں ایک کھا رہے ہیں پینککس ایک کھا رہے ہیں پراتھا اور انڈا اور روز یہی ہوتا ہے میرا ایک بیٹا بوائل اگ تو کھاتا ہی کھاتا ہے لیکن وہ صبح اٹھتے ہی 15-10 منٹس کے اندر اندر اس نے کھانا ہوتا ہے بوائل اگ اور ان کی ایک روٹین میں نے سیکھ کی ہوئی ہے اور دوسرا بیٹا ہاف ناور کے بعد برکفس کرتا ہے اٹھنے کے بعد میرے بیٹے کا کیوکمبر جو کہ اس کو برکفس میں کھانا ہی کھانا ہے کوئی نہ نہیں کر سکتا کیوکمبر کو کیوکمبر تو کھانا ہے برطر میں نے دھوڑی ہیں ہم پس پیائی کریں گے کھانے کی اور میرا ایک بیٹا کیوکمبرز لے لیتا ہے ساتھ میں پومی گرانٹ بھی سبے لے لیتا ہے اور کبھی نہیں لے تو پھر میں اس کو شام کو اس کو کھلا دوں اور اس طرح سے ہو جاتی ہے روٹین ہماری سٹال دن کا آغاز ہوتا ہے جمعے کو کبھی حلوہ پوری بھی آ جاتی ہے اور کبھی ہم دوسترہ سے کھانا کھاتے ہیں مطبع ناشتہ کرتے ہیں یہ جی پیاز میں نے کر لیا کہ براؤن اور ساتھ میں میں نے مسارہ لگا لیا تھا چکن کو اور آلی بھی ساتھی ڈال دیا ہے اور میں بنا رہی ہیں بچے کے لیے گریانی اور کوئی ایک ایسا دن ہو جو دن گریانی نہیں پکتی ساتھ کچھ بھی پکالو مگر گریانی تو پکنی ماسکر ساتھ یہاں ہو گئی ہے میری گرین ٹی پیار جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی اور اس میں ڈالوں گا ہنی جو کہ یہ بھی سنائے کہ ہنی جو ہے اتنے گرم پانی میں کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم گرم پانی میں ہنی پییں گے تو بلکل آپ یہ بھول جائیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا مگر مجھے عادت اتنی ہوگی کہ مجھے ایسے پینہ ہوتا ہے مگر اگر آپ کو ہنی کا فائدہ کیلئے پینہ ہے تو اس کو آپ نے بلکل نورمل کوسا وارٹر جو ہوتا ہے نا بلکل وارم سے بھی کم تھنڈے کی سائیڈ پہ جادہ ہو وارم پی نورمل ہی ہو آپ انگلی لگائیں تو بڑا آپ کو اچھا لگے ایسے انگلی لگائیں اور جل جائیں نہیں تو پھر تو آپ کو بہت فائدہ ہنی کا ہوگا اس طرح سے نہیں ہوگا شہد کا فائدہ گرم پانی میں گرم چیزوں میں نہیں ہوگا ہمارے تو جی کام ختم ہی نہیں ہوتے بس ہمارے کام چلتے ہی رہتے ہیں دبا دبا کے بس کیا کرے بندہ چکن بنا لیا ہے لانڈری ہو گئی ہے اور جو ہے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ فائدے کو یہ ہوتا ہے کہ اب بھی آج کل آج کل تو ایسی ونٹر بریک چل رہا ہے تو بچے گھر پہ ہیں اور آپ کو پتہ جب بچے گھر پہ ہوں تو پھر تو بہت ہی حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ لیکن کہنا چاہیے کہ بچوں کا بھی حق ہے جی وہ گھر پہ ہیں تو بچے کو میں اپنے چھوٹے بارے کو دونوں کو یہاں میں شاور دے رہی ہوں اور دونوں کو باری باری شاور دے کے مساج کر دوں گی کپڑے پہ نہ دوں گی شام کے بجرے ہیں پانچ اور میں بنا رہی ہوں پرائز اپنے بیٹے کے لئے کیونکہ ایک بیٹے نے کھانے ہیں پرائز تو دوسرے نے کھانا ہے کیا کیمالو کا سینڈچ جب تک ہو رہے ہیں پرائز یہاں پہ ہو رہے ہیں سینڈچز اس میں میں نے چھوڑا سا چیز اور کیمالو لگایا اور کیمالو لگایا یہاں ٹائم ہو رہا ہے کچھن میں میرے سوا پانچ شام کے کچھ بڑھتا نہ بھی دھو نہیں کچھ رہتے ہیں میں ایکشلی شام کو یہ ہی کرتی ہوں سینڈچ جیسے ہو رہا ہے تھوڑے سے انار پیوٹس اگرہ کارڈ دیتے ہیں یہ سبا سنیکس میں رکھ دیتوں یہ اسٹین دے لیتوں آرام سے بچے بھی کھا لیتے ہیں ایزی ہو جاتا ہے یہ آرام سے میرا بیٹے آرام سے بھی کھا لے گا اور سانڈچے پس ہو ہی گئے ایم اور چاہی نہ بنے گے تو ہو ہی نہیں سکتا چھوٹیاں ہوں چھوٹیاں ہوں چھوٹیاں ہوں لڑائی نہ ہو ایم اور چھوٹیاں ہوں تو ہوں نہیں ایم اور چھوٹیاں بچے ہوں بچے ہوں ایم اور چھوٹیاں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے کھائیں ہیں فرائز اور ساتھ بھر بھنیاں چائے کیونکہ ہزبن جب گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر شام کو پانچ بجے چائے بڑی مست ہوتی ہے اور ساتھ میں بچوں کے جو بھی کیمہ علو کے سانوچز ہیں وہ ان کو فنش کروا رہی ہوں چائے کا ٹائم ہے اور چائے پی رہے ہیں اور ہی میرے ہزبن کی وائٹ شگر اور میری براون شگر گفتہ مجھے گا اور مجھے گا پیچھے گا آپ کی طرف چیزیں ایسا 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 اوہ کیجوہے اس لنہوں میں ڈیویوں میں اگلا کروڑا تک ہی سکتے ہیں ہم دagoد بچوں کو تھوڑا سا کارنیش پہ لے آئی تھے کہ اس کو دے بیٹھتے ہیں ہم لوگ بچوں کے ساتھ آؤٹڈور بیٹھنا اور اس طرح کبھی فریش ائر میں جا کے تھوڑا سا گپے لگانا پارک وغیرہ میں کھیلتے ہیں اور اپنے بالز وغیرہ لے آتے ہیں تو شام بہت اچھی تھی بس میں نے یہی کہا تھا کہ مغرب بلکل ہونے والی تھی تو اس سے پہلے پہلے ہم لوگ جا کے ہوائیں تاکہ پھر اس کے بعد ساسا رات ہو جاتی ہے اور نماز پڑھ کے نکلا آؤٹو ایزی ہے لیکن یہاں تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ مسجد ہے کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نماز کا جب چاہے جب ازان ہو جائیں آپ کہیں بھی جا کے پنی نماز کو ادا کریں اللہ کو یاد کریں اور جمعہ کا دن ایسی ہوتا ہے کہ میں تو اس دن سرات التصویح بھی صبح دس بہے تک پڑھ لیتی ہوں موسیقی موسیقی جو کیوٹی مو بھی کبیٹ گئی اس نے کبیٹی ہے what a nice pose Kato thank you I really appreciate Kato you want fries chicken come back come back come back Kato please okay gone تو تھوڑی سی آوٹنگ بھی ہوگی Kato کے ساتھ تھوڑا میرے بیٹے کا فن بھی ہو گیا اور اب ہم جا رہے ہیں کھائے اگر جا کے میں بنا رہی ہوں بڑے مازے کا ایک چکن کا چرغہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ایزی ہے ریسیپی یہ میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے میں دوبارہ شیئر کر رہی ہوں کہ جی آپ چرغہ کتنا ایزی اور اس تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں لگتا لیککہ آپ نے صرف میرینیٹ کر کے لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی پک جائے گا سمپل سے مسالوں کے ساتھ ہے تندوری مسالہ شان کا اور تھوڑا سا چکن تک کا مسالہ یا کوئی بھی ایسا بھی مسالہ آپ دالنا چاہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہے لیمن اور دہی اور تھوڑا سا آئل اور اس کو آپ نے میرینیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ چرغہ رام صرف میں تیار کر سکتے ہیں اور کوئی مسالہ ہے ہی نہیں بڑے ایزی ہو جائے گا تو یہ ہے میری آج کی روٹین اور میں آپ کے ساتھ اسی لئے جنجر گالک پیسٹ یہ میری آج کی اس لئے روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ پورا دین انسان کا ایک سپیشلی ایک مدر کا بہت مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے مگر شکر ہے ہم لوگ ساری عورتیں اتنی سٹرونگ ہیں کہ ہم لوگ آرام سے یہ کام کرتے ہیں اور کبھی اوف پی نہیں کرتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اوئے برطن کپڑے لانڈری نماز بھی ہے بچے بھی ہیں برطن بھی ہیں صفائیاں بھی ہیں تھوڑا سا واکیوم بھی چلا لیتی ہوں آج تو لڑکا کامبالا نہیں آتا کیونکہ آج کے دن اس کی چھٹی ہوتی ہے آج فرائیڈے اور آل ریڈی اس کا بنگلہ دیش کا پروگرام ہے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے لیکن جب وہ آتا ہے تو پھر وہ یوزلی فور ڈیز ہی آتا ہے فرائیڈے سارڈے جو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں اس میں تو نہیں آتا لیکن یہ کہ یہ چرغہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہ بھی بچے انجوائے کریں گے ساتھ میں جو لانڈری میں نے صبح کی تھی اس کو سمحا لوں گی اور آپ کے ساتھ اپنی یہ روٹین اس لیے شیئر کریں کہ آپ کا بتا چلے کہ ایک چھٹی والے دن میری کی ایسی روٹین ہے یہ کیونکہ یہ میری ہے اور موسیلی ساری عورتوں کی ایسی ہی روٹین ہوتی ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہے بڑ کام آرموست سب کے سیم ہی ہوتے ہیں اور ہم سب عورتوں کا اللہ میہ حمد دے اور مرد حضرات کو بھی اپنے اپنے گھروں میں اور پلیز میری بھی فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں ای ہوپ آپ کو میری آج کی روٹین پسند آئی ہو اور بس اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے لانڈری کر کے بچوں کو دیکھ کے ہزبن کو دیکھ کے ماشاءاللہ بھی پڑھنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اور دن گزر جاتا ہے تو آپ بھی اپنا دھیان رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے اور فسل اور بس میں اور میرا بیٹا عیشہ کی نماز پڑھیں گی اور دن ہو جائے گا ختم اور خیر سے آئے گی اگلا دن صبح کا اب بچوں کو سلاؤں گی اور ان سے صورتیں سنوں گی اور پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی